اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تین لیٹرز ہیں جن کو ہم لانگ پڑھتے ہیں لمبا کر کے پڑھتے ہیں ان کی کون سے کنڈیشنز ہیں وہ آپ نے لیسن سن لیا ہوں گے اور اگر نہیں سنا تو علف مدہ ہم نے لیسن ٹین میں بتا چکے ہیں اور واو مدہ جو ہے وہ ہم لیسن فورٹین میں بتا چکے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا سا یہاں پہ سمجھ لیجئے علف مدہ کب ہوگا جب علف سے پہلے کوئی بھی لیٹر ہو مثال کے طور پر یہاں پہ یہ علف ہے اور اس سے پہلے یہاں پر میں ایک لیٹر لگا لیتا ہوں با ٹھیک ہے یہ با آ گیا اب با کے پاس جب فتحہ ہوگا تو یہ علف مدہ ہوگا ٹھیک ہے علف کے پاس کوئی بھی سائن نہیں ہوگا کیونکہ علف کے پاس اگر سائن آئے گا تو پھر یہ حمزہ بن جائے گا اس لئے علف کے پاس کوئی بھی سائن نہیں ہوگا اور علف سے پہلے جو لیٹر ہیں یہاں پر با تا سا جیم کوئی بھی لیٹر آپ لگا سکتے ہیں اس کے پاس فتحہ ہوگی تو اس کو ہم لونگ کر کے پڑھیں گے اس علف کو ہم علف مدہ کہیں گے اگر یہ فتحہ ہم نیچے لگا لیں تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے با کسرا بھی علف سائلنٹ ہوگا اور اگر یہاں پہ دومہ ہوگا پھر بھی اسی طرح علف صرف فتحہ سائن کے بعد پڑھا جاتا ہے اور اس کو علف مدہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے واو مدہ تو واو مدہ اب صرف علف واحد ایسا لیٹر ہے کہ جس کے پاس کوئی سائن نہیں ہوتا باقی کوئی بھی لیٹر ہے اس کے پاس کوئی سائن ہونا لازمی ہے اگر سائن نہیں ہوگا تو وہ لیٹر سائلنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس لیٹر کو ہم ریڈ نہیں کرتے تو یہاں پر یہ واو ہے تو واو کے اوپر ایک سائن ہونا لازمی ہے سکون یہ سائن ہے سکون اس کا میننگ ہے کہ ہم نے پیچھے والے لیٹر کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھنا ہے اب واو کے پاس سکون آگئی تو واو سے پہلے یہاں پر کوئی بھی لیٹر ہو یہاں پر مثال کے طور پر میں لیٹر لگا لیتا ہوں سین یہ آگئی ہے ہمارے پاس سین اب سین کے پاس جب پیش ہوگی دمہ ہوگی تو یہ واو مدہ بنے گی سین واو دمہ سو ٹھیک ہے یہاں پر اگر کسرا ہوگی تو سین کسرا سی یا سین واو کسرا سی سین واو دمہ سو ٹھیک ہے تو واو کے پاس سکون کا ہونا لازمی ہے اور واو سے پہلے یہاں پر کوئی بھی لیٹر ہو اس کے پاس دمہ سین ہوگی تو یہ واو مدہ ہوگی اس واو کو ہم لانگ کر کے پڑھیں گے اور آج ہم پڑھ رہے ہیں یا اے مدہ تو یا لیٹر ہم یہاں پر بنا لیتے ہیں یا اور کیونکہ یا کے پاس سین کا ہونا ضروری ہے تو یہاں پر سین آ جائے گی سکون اب اس کا مطلب ہے کہ ہم پیشے لیٹر کے ساتھ جوائن کریں گے تو یہاں پر کوئی بھی آپ لیٹر لگا لیں مثال کے طور پر میں را بنا دیتا ہوں اور را کے نیچے یہاں پر ہوگی کس را را یا کس را ری لانگ پڑھیں گے اگر تو یہاں پر فتحہ ہوگی را کے پاس پھر تو یہ یائلین بن جائے گا ٹھیک ہے تو یا کے پاس سکون ہوگی اور یا سے پہلے جو لیٹر ہے جیسے یہاں پر مثال کے طور پر ہم نے را بنایا آپ یہاں سے کوئی بھی لیٹر لگا لیں بال لگا لیں سین لگا لیں سواد لگا لیں کوئی بھی لیٹر لگا لیں اس کے پاس یہاں پر کس را ہوگی تو یہ یا مدہ ہوگی را یا کس را ری ٹھیک ہے علف سے پہلے زبر واؤ ساکن سے پہلے واؤ ساکن کیا ہوتا ہے جس لیٹر کے پاس سکون آجائے اس کو ہم ساکن لیٹر بولتے ہیں جیسے یہ واؤ ساکن سے پہلے ضمہ ہوگی تو واؤ مدہ پڑھیں گے یا ساکن سے پہلے خسرا ہوگی تو یا مدہ پڑھیں گے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے